اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے جیب چیز بول بہت ہی مزے کے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسی پی بہت پسند آئے گی ہاں جی چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے برٹ کے کارنر کاٹ لینے کاٹ کر انہیں سائٹ پہ رکھ لیں یہ برٹ کرم بنانے کے کام آئیں گے ویسٹ بلکل نہیں ہوں گے وہ سامنے میں نے چکن رکھا ہوا ہے اس کو پہلے سے ہی میں نے بنا کر رکھ لیا تھا تو یہ دیکھیں برٹ کے میں پیسیز کاٹ رہی ہوں اب اس کے کنارے کاٹ ہوں گی ون بے ون کر کے یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ نے کاٹ لینے ٹھیک ہے اور سائٹ پہ رکھتے جانا پھر ہم نے جو کٹے پیس تھے انہیں درمیان میں سے ہم نے ایک کرنا ٹھیک ہے نا درمیان میں سے کٹ کرنا دو پیسیز کر لینا اس کے اب میں ایک پلیٹ لوں گی اور کٹے سارے پیسیز میں اس کے اندر رکھتوں گی ٹھیک ہے اس سے بھی میں نے کاٹنے کی کوشش کری کی تھی تو لیکن نائف سے بلکل پلین کٹ رہے تھے اس سے ذرا صحیح طریقے سے نہیں تھے کٹ رہے اب سارے پیسیز کٹ لیں اب وہ جو کنارے بچے تھے برد کے اس کو ہم چوپر میں ڈال کے بلکل ہم لوگوں نے اس کو چوپ کر لیا ٹھیک ہے موسیقا سارے پیسیز ہم اس کو خوک بول میں بتا رہیں گے میں دیکھ رہی ہوں کہ صحیح سے ہو گئے اب اس میں ہم پاکیڈا ڈالیں گے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کتنی ویڈیوز میں بتایا یہ ایک قسم کا وہ نوڈلز والا مسالہ جو ہوتا ہے آپ نمک اور کالی مچ بھی ہلکی سی ڈال سکتے ہیں اب ہم چیز بول بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب میں نے ہاف پیس لیا بلٹ کا اور اس کو ہلکا سانا پانی لگا کے میں نے بلکل گیلا کر لیا اب اس کے اندر میں رکھوں گے چکن اور ساتھ میں رکھوں گی مزریلا چیز مزریلا چیز رکھ کے اوپر سے کر کے بند کر کے یہ آپ کو بہت ہی بیار سے کرنا پڑے گا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ یہ جب بریڈر کو پانی لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے اور بڑی اتیار چاہیے اس کے لئے اب میں اس کو ایک کے اندر کوٹنگ کروں گی اور پھر بریڈ گرمز میں کوٹنگ کروں گی یہ دیکھیں ایک کے اندر کوٹنگ کر کے تو اب میں اس کو بریڈ کے اندر کوٹنگ کروں گی اور پھر اس کو میں شیپ دوں گی اچھی سی یہ جی چیز بول تیار ہے فرائی ہونے کے لیے اب اس کو میں ایک پلیٹ میں رکھوں گی یہ دیکھیں اور اسی طرح ہائیں باقی کے بھی سارے میں چیز بول بنا لوں گی اور بنا لیے میں نے ماشاءاللہ سے دیکھیں اب ان کو آتی ہے جی فرائی کرنے کے باری اگر دیکھیں نان سٹک کے پین میں فرائی کریں اور یہ چیز کی لیرز دیکھیں اور مزیدار اللہ حافظ